موسیقی ان کے لب رنگی کی یہ چھابے تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل خواتین چینل کی طرف سے سوال ہے پوچھنا ان کو یہ ہے کیا لڑکی پانی میں کھیل سکتی ہیں لڑکیاں اگزامپل انہوں نے دیا جیسے سمندر میں پول جو شاید ہوتا ہے وہ سویمنگ پول ندی یا بارش یا بیچ وغیرہ میں اگر فیملی میمبر کے ساتھ ہوں مطلب سبھی لوگ محرم ہوں تو کہ اس طرح ان جگہ پر لڑکیاں تفریقی لیے کھیل قد کر سکتی ہیں اور اگر کبھی کبھی نامحرم بھی ساتھ میں ہوں فیملی کے ساتھ لیکن لڑکی نکاب میں ہو تو کیا صورت ہے سب سے پہلے تو اس میں آپ نے جو سمندر کا اور بیچ کا ذکر گیا غالبا یہ ایک ہی چیز ہے سمندر میں تو لڑکی کھیل نہیں سکتی بلکہ مچھلیاں اس کے ساتھ کھیل جائیں گی تو کنارے پر ہی ہوتا ہے اسی کو غالبا بیچ وغیرہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے تو وہاں پر کھیل کود کرنے کا یہ کی ہی مسئلہ ہوا یعنی سمندر اور بیچ اور یہ جو سویمنگ پول وغیرہ ہے تو اس میں اگر یہ ذاتی سویمنگ پول ہے یعنی کسی فیملی کا اپنا ہے اور وہاں پر فیملی کی خواتین رہتی ہیں تو اس طرح سے اس سویمنگ پول میں خواتین جو ہے نہانے وغیرہ میں یا تیراکی کرنا چاہے تو وہ جبکہ پردی سے اکشرائی تو ہوں تو ان کو اجازت ہے اس کے سوی جو ندی کا ذکر کیا گیا ہے تو غالباً تجربہ نہیں ہوگا آپ کو ندی کا کہ ندی میں عورت کا یہ لڑکی کا کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا یعنی تجربہ اس لیے کیونکہ ندی میں کھڑا رہنا بہت مشیل ہوتا اس کی مٹی جو ہوتی ہیں نیچے بہت چکنی ہوتی ہے تو وہاں کھڑا رہنا بہت مشیل ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف بندہ اس میں گرتا ہے تو ایسی جگہ پر کھیل کود تو شاید نہیں ہو پائے گا اگر ایسا ہے کہ ندی کے آس پاس کوئی بیٹھنے کی سیڑیاں زینہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کے سوی جو بارش ہے جیسے بارش کا ذکر کیا گیا اس میں پانی میں کھیلنا تو اگر یہ آنگن کے اندر بارش کا پانی آتا ہے اور لڑکیاں نہ آتی ہیں یعنی بے پردگی اس میں نہیں ہوتی باہر والے کی نظر نہیں پڑتی تو ایسی صورت میں صرف یہ کہ بارش کے بارش کے موسم میں پانی میں لڑکیاں جو ہے وہ کھیل سکتی ہیں پانی کے ساتھ کھیلیں یا آپس میں سہلیاں وغیرہ کھیلیں تو اس کی اجازتیں باقی جتنی چیزیں جیسے سمندر پہ بیچ یا پل وغیرہ یا ندی میں تو یہاں پر یہ مناسب نہیں ہیں اب اگرچہ ان کو پردے کی کتنی بھی وہ شرائط کر کے جائیں گی لیکن جب کپڑا گیلا ہوتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ جو ہے وہ چپکتا ہے اسی طرح اگر نکاب یا برکا ہوگا تو وہ کالا کپڑا ہوگا کالا کپڑے سے جسم کی حیبت زیادہ نظر آتی ہے گیلا ہو جانے کے بعد تو اسی لئے اگر غیر محرم نہ بھی ساتھ میں ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو تب بھی ایسی جگہ پر جانے کی جازت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس بیچ پر کیونکہ سمندر اپنا خریدہ وہ نہیں ہوتا تو وہاں پر دوسرے لوگ بھی دوسری فیملی والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو اپنے آس پاس نہانے سے روکا نہیں جا سکتا تو ایسی صورت میں بے پردگی کا غالب گمان رہتا ہے اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر جانا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہوتی ہو یا پھر وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو وہاں جانا تو ہر اس جگہ پر جانے کی منع ہی ہے لہٰذا یہ بیچ یہ سمندر یہ اس جگہ پر یہ سویمنگ پل وغیرہ میں جانا جب وہ پبلک لی ہوتے ہیں تو وہاں کیونکہ مرد اور عورت ایک ساتھ نہا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کی جگہ ہے تو ایسی جگہ پر عزتدار خاتون کو یہ عزتدار فیملی کو مجھے نہیں خیال کہ غیرت ان کو گوارہ کرتی ہوگی کہ وہاں پر وہ جائیں تو اس طرح سے سارے معاملوں میں کیونکہ یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا اس کی لانت کی جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور مرد اور عورت غیر شادی شدہ جوڑے بھی بیچ پر جو ہے رہتے ہیں تو ایسی جگہ پر عزتدار فیملی کو نہیں جانا چاہیے یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شراب خانے میں جا کر اپنی پیپسی لے کر جائے اور وہ یہ کہے کہ میں تو اپنی پیپسی پی رہا ہوں ہمیں شرابی سکر مطلب نہیں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو جگہ ہے گناہ کی یعنی جہاں پر شیطانی کام ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر غیرت والوں کو عزت والوں کو جانے سے بچنا چاہیے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ قریب نہ جاؤ مطلب یہ کہ کرنا تو دور ہے لیکن ایسی جگہ کے قریب بھی نہیں جانا ہوتا تو اسی لئے اب اگر وہاں پر کوئی بیر بار میں اپنی پیپسی بھی پیے گا لیکن لوگوں کی نظر میں یہی آئے گا کہ اندر بیٹھنے والے تمام لوگ شراب ہی ہیں تو اسی طرح اگر بالفرض لڑکی کسی محرم کے ساتھ مثلاً اپنے والد یا بھائی کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ بھی جائے گی تو اول تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا پوسیبل ہو کہ بھائی وغیرے کے ساتھ جائے لیکن پھر بھی فیملے کے ساتھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں جہاں پر گناہ کے کام اعلانیاں ہو رہے ہوں تو وہاں نہیں جانا چاہیے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو بچے ہوتے ہیں وہ جو چیز دیکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھتی ہے تو فیملی والے بھی اگر غیرت والے ہوں گے تو لڑکی کو یعنی جوان لڑکی کو اس جگہ پہ لے کے نہیں جا سکتے کبھی بھی اگر ان میں غیرت باقی ہو ویسے تو جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں نام لیوہ مسلمان جاتے ہیں مگر عزت والے پریوار ہوں گے جو اشرف فیملی ہوگی وہ ضرور نہیں جائے گی کہ اگرچہ لڑکی ان کی پردے میں ہیں لیکن چاروں طرف دیوار تو نہیں ہوگی لڑکی کی آنکھوں کی طرف تو وہ ہر طرف نظر گھما کے دیکھے گی وہاں کپلس بھی ہوں گے ستر بھی کھلا ہوا ہوگا مردوں کا بھی ستر کھلا ہوگا عورتوں کا بھی تو ایسے جگہ لڑکی دیکھے گی تو کیا تاثر وہاں سے لے گی یعنی کیا چیز وہ اپنے ذہن میں بٹھائے گی کیا چیز دیکھے گی تو ظاہر ہے کہ وہاں جانا یہ گناہ کی جگہ میں جانا ہے تو اس لیے سوائے اپنے آنگن میں بارش کے پانی جو آپ نے لکھا ہے کہ اس میں لڑکی کھیلنا کودنا چاہے تو کھیل کود کر سکتی ہے ورنہ اس طرح بے پردگی اور پھر یہ کہ گناہ کے جگہ بھی ہے تو نہیں جا سکتی اچھا اس کے سیوہ اگر گھر کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ اپنا ذاتی سویمنگ پول بنا ہوا ہے یا کوئی ایسا گڑھا یا بنا رکھا ہے کہ جب بارش کا پانی جمع ہوتا ہو اس میں کھیلتے ہوں یا یہ خود چھت کی دیواریں اتنی اوچی ہیں کہ اس میں چھت پر پانی جمع کر کے بارش کو اس میں لڑکیاں کھیلتی ہوں تو اس صورت میں وہ بارش کے پانی میں کھیل سکتی ہیں ان کو اجازت ہے جبکہ بے پردگی یا بد نگاہی کسی اور کی نا ہوتی ہو تو اتنی اجازت ہے یا پھر آنگن اتنا بڑا ہے کہ اس میں بارش کا پانی آتا ہے اور لڑکیاں یا عورتیں گھر کی ناہنا چاہتی ہوں یا آپس میں سہلیاں کھیل گود کرنا چاہتی ہوں بارش کے پانی میں تو اس کی بے اجازت ہے جبکہ احتیاد کر لی جائے گی گیٹ وغیرہ کی طرف سے ہر طرف کسی کی بے پردگی نہ ہو آنگن ایسا ہو دیواریں اتنی اچھی ہوں یا اچھا تو ہو مگر دیواریں اچھی ہوں اس احتیاد کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے